کہتا کھاتین جی تمہیں حلال طریقے سے جو کماتی نا ایک روپیا حلال کے ایک روپیا میں اللہ دس روپے کی برکت رکھا یاد رکھو پانچ و خط کی نماز پڑھکو دکان بند کرکو ایک دن کو ہزار روپے کماؤ تمہیں بس وہ ہزار روپے میں دس ہزار کی برکت رکھا اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کرکو کماؤ حق حلال سے کماؤ ایک دن میں ایک ہزار کماؤ اللہ وہ ایک ہزار میں دس ہزار کی برکت رکھا لیکن نمازان چھوڑکو ان کے ان کے سرام پو ڈوپیاں ڈالکو ترازو کے کاٹے میں ڈنڈیاں مارکو دھوکہ دیکھو ایک دن کو دس ہزار تمہیں کمائے تو بھی اللہ کی ختم اس میں ایک ہزار کی بھی اللہ برکت نہیں رکھا اس میں بے برکت آگی ستیانات رکھا دس ہزار کمانے کا کماتا ہی نے کمیشہ نہ مارکو برکت بر بکرا چھلے سرکا چھل کو چمڑے میں سے نکال لے کو حلو دھوکہ دیکھو رکھ لیتا لیکن کیا ہوتا دوسرے دن کھڑنی میں شٹون پیدا ہو جاتا ڈاکٹران بولتی بیٹے یا تو تیری کھڑنیاں پھوڑنا نہیں بلے تو لیزر بلیر دال کو کاٹنا نہیں بلے تو بلاس کرنا نہیں کہ تو درب سے تڑپ تڑپ کو مرنا کیا کرنا ڈاکٹر ساہب مجھے بس نہیں آرہا ڈاکٹر ساہب درستے تڑپ رو ڈاکٹر ساہب لہ پچاس ہزار کریکٹ آپریشن کر کھڑ دالتو یہاں دوسرے ہیں کا مو مار کو کھایا تھا نہیں پچاس ہزار کریکٹ کھڑنی کا اسٹون کھڑنے رکھ دالتا پچاس ہزار اللہ تعالی حرام کا کرنے والے کو کانگ گاننا وہاں گاڑ دالتا کانگ اسے چھلنا رکھ دے کو داک دینا دے دالتا ان کے ان کے بدوائے لے کو ان کا ان کا مو مار کو کھاو انہوں کو جی وہ گھی کانگ گیا آگ کھر میں گیا گھی کانگ گیا آگ کھر میں گیا استغفراللہ ایسے کامانک کو کرو میرے بھائیوں حلال طریقے سے کھماؤ نمازہ پڑھ کے کھماؤ چاہے تمہیں دو سو روپہ کماتیں گی پانس دو کماتیں گی ہزار کماتیں گی بہت زیادہ برکت رکھیا اور یہ ہوا ایلکشن کا زمانہ آیا تو بہت جگہ بیان میں شاید انٹرنیٹ پر سنے بھی رنگا میرے باز بیانہ باز لوگا پھر بھی ہر کوئی نہیں سنتا ہمارے اممہ بھانہ نہیں سنے رہتے بہت سارے بڑے نہیں سنے رہتے سنو میرے بھائیوں ایلکشن کا زمانہ کو ساتھو بھی ایلکشن آن دے کاؤنسلر ایلکشن گلنی کا ایم ایلکشن پی ایم ایلکشن سی ایم ایلکشن کو ساتھو بھی ایلکشن آن دے دو پاٹیاں کھڑتی بڑے بڑے پاٹیاں ایک کمال کے پھول والا ایک ہاتھ دکھانے والا اب دو پاٹیاں کھڑتی اب یہاں تیلنگانہ میں پتہ نہیں اور انڈیپینڈنٹ بہت سارے پاٹیاں خیر ہم نہ وہ پاٹیاں سے مطلب نہیں ایک طرف ایلکشن میں کھڑیا سالہ کیا بولتا بھئی مینجے اوڑ دال بھئی میں ایک نوٹ دے تجھے پانچ سو روپے دے تجھے مینجے دال بھئی کتا اچھی بات لے بھئی دال بھئی کیا یہ رشوال میں ایلکشن کو کھڑیوں تجھے پانچ سو روپے ایک اوڑ کے برابر دے تجھے تیرے گھر میں اب اوڑر جاتا اسے معلوم ہوتا ایک اوڑ کے ایک نوٹ دے رہا گاتے پانچ سو دے رہا گاتے انہیں کیا کرتا نہیں بھئی مینجے جیتا بھئی میں ایلکشن میں کھڑو کو پرابڑیاں بیز دالیا بھئی گھرام بیز دالیا بھئی کھیتاں بیز دالیا بھئی میں ایک ہزار روپے دے تجھے دال کتا لا لا پہلے 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 تو دیا تو ایک اوڑ کے ایک ایک اوڑ کے بدلے ایک ہزار دس اوڑ کے بدلے دس ہزار لے ادھر جوپ گرم کر لیتا ایک گلی میں ایک بھوٹ میں ایک اوڑ اس کا جانا سو لیکن ادھر سے بھی کھاتا ادھر سے بھی کھاتا اوڑ کسی ایک کو دیتا اب کیا کرتا انہیں دو جنرل کے لئے بھی رشوت لیا اب کیا اوڑ کے آدھے آدھے تکڑے کر آدھا تو خوابہ آدھا تو خوابہ دینے آتا نہیں آتا ایک اوڑ دالتا ایک اوڑ دالتا ایک اوڑ کھڑے میں دالتا باہر آنے ستی انہیں چپلے کوڑے رہتا دالیا اے دالیا میرے بیٹے تجھے کان دالنا ہاں دالیا تجھے کھڑے میں دالیا لیکن مو سے کیا بولتا دالیا لے بھرکبر دالیا لے تجھے درنا کو ریزائٹ آندے دیکھ لے گاتے کم دیا دا مینجھے پئی سے دیکھ گاتے تجھے یہ حرام کئی ہے یہ رشوت یہ اللہ کے نبی کہتے رشوت کھانے والا رشوت کھلانے والا دونوں کے دونوں جہنم کی آگ میں جاتے ہیں رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں نہیں ہو نا جی الیکشن میں کھڑے ہمارے کرناٹک میں کون کی کان میں کہتے ناک میں کہتے سننے کہ وہ دلاتے یہ کب تک ووٹ پڑے تک دلاتا ووٹ جیسے پڑتا تمہاری گلی میں سے گزرے سلام بھی کرتا نہیں تمہیں سلام اگر جواب بھی دیتا نہیں کئی دیتا نہیں پر پیسے دی رہتا لی تب اسی لئے جھنکو بھی دیکھتا یہ حرام کے پیسے لے انہوں کو جی یہ حرام کے پیسے جی اللہ بے برکتہ کی رکھے جی یہ پیسے میں تمہارے